اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ دین پر عمل کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن اخلاق سے مار کھا جاتے ہیں اور ان کے اخلاق کی وجہ سے کئی لوگ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں کئی لوگ یہ ماننے لگ جاتے ہیں کہ چلیے نارمل لوگ ہی اچھے ہیں دیندار ہو کر ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کو رول موڈل ہم نہیں بنا سکتے تو اس کے لیے اخلاق کی اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے اسی ٹاپک پر شیخ سے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں آپ نے ایک بڑا اچھا موضوع چڑھا ہے کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے اس نے اخلاق اور امینرز کیا ہیں اور یہ تصور لوگوں کے اندر پھیلائے گیا ہے اور یہ غلط فہم ہی میں سمجھتا ہوں کہ دیندار لوگ زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں حالانکہ اسی بات نہیں ہے کچھ حد تک صحیح بھی ہے لیکن مکمل ہم کسی پر ایسا اطلاق نہیں کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو حسن اخلاق کے بارے بتاؤں کہ حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے لئے جو عصوہ اور نمونہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کے ایک بلند مرتبے پر فائز ہیں خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پوری تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کس طرح آپ بچوں سے پیش آتے تھے کس طرح بزرگوں سے پیش آتے تھے کس طرح اپنے بیویوں سے آپ کے تعلقات تھے اور اخلاق کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص ہوئے جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہو تم میں سے بہترین شخص ہوئے جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہو اور ان میں وہ سب سے بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اخلاق کے اعتبار سے اچھے اندازے پیش آتا ہو اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھرانوں سے سب سے اچھے انداز سے پیش آتا ہوں یعنی عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور بڑا اچھا دکھاتے ہیں اپنے آپ کو اور گھر میں اتنے ہی جاہل ہوتے ہیں اسی لئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامی القلم دیا گیا تھا مقتصر بات کرتے تھے لیکن وہ بات کی تشریح بڑی لمبی کرنی ہوتی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوں اور میں خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہترین نمونہ ہو اکثر و بیشتر لوگ باہر نکلتے ہیں آفس میں اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے آفس کے جو کلیگ ہوں گے ان سے بڑے اچھے سے پیش آئیں گے لیکن جیسے گھر آتے ہیں ان کے بد اخلاقی کا مزارہ شروع جاتا ہے توڑ پور چالو کر دیتے ہیں بہت سارے بد اخلاقی کا مزارہ کرتے ہیں اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لوگ آپ کے جو قریب ہیں آپ کے اخلاق تو جیسے اگر آپ سخت اور ترش روح ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس نہیں رہتے سیرت میں پڑھیے کتنے لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کو پہلے سے بات بھر دی گئی تھی کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا اگر ہم یہ کہیں کہ اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا تو غلط نہیں ہوگا یعنی آپ کے اخلاق ہی ڈائریک دعویٰ ہوتی ہیں دائریک دعویٰ ہوتے ہیں انسان اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے لوگوں کو اپنے قریب کھیس سکتا ہے اور پھر وہ اس اخلاق سے متاثر ہو کر جو ہے اسلام کی حقانیت اور اسلام کے حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں چونکہ یہ اخلاق ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس ہتھیار کے ذریعے انسان اپنے مذہب کے بارے میں دعویٰ دے سکتا ہے خود دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے ہند بن عطبہ تھیں جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ششا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا کلیجہ جو چبا لیا تھا اتنا سخت ہونے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا وہ لوگ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینہ ٹنگ کیے تھے ایک سال دو سال نہیں ٹیرہ سال تک مکہ میں پھر مدینہ میں آنے کے بعد بھی ٹنگ کیا مدینہ پر آقا بھی چڑھائی کی لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی اچھے اخلاق سے پیش آئے کہ اس اخلاق کی وجہ سے پورا کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر سارے لوگ مسلمان ہو گیا کس وجہ سے تم میرے بارے میں کیا تصور کرتے ہو کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں تو انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا اخون کریم ایک بہترین کرامت والے عزت دارلے بھائی ہے اور عزت والے بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمای ایز ابو جاؤ فانتم اتلقاتم سب لوگ آزاد ہو پھر کیا ہوا سب لوگ مسلمان ہو گئے کچھ ایسے شریر قسم کے لوگ تھے جن کا خون اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے گاں کر جاتا ہے کہ ان کو کعبے میں پکڑے ہو تو بھی ان کو مار دو پھر بھی وہ لوگ جب آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی طلب کی آپ نے انہیں معاف کر دیا تو اخلاق کے ذریعے جتنا اسلام پھیلا ہے شاید کسی دوسری وجہ سے پھیلا ہو آج ہم بہترین اخلاق اگر مزارہ کرتے اپنے غیر مسلم برادریں وطن سے تو آج اسلام کی حالت نہیں ہوتی ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور چلے آ جارہے ہیں لوگیں کہتے ہیں کہ کوئی پارٹنرشپ کسی مسلمان کے ساتھ مت کیجئے کیونکہ بداہری کرتا ہے اخلاق کے جو بیسک چیزیں تھیں انس کی خلاف ورزی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت بیان کیا ایک حدیس میں ہے کہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہو پیور منافق ہے خالص منافق ہے اس میں اخلاق کی باتیں ہیں اس میں نہیں کہا کہ نماز سننے والا منافق ہے فرمائے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وعدہ یہ اخلاق کا ایک بہت اہم ستون ہے جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی تقاضی ہوتا ہے کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں گالی گلوش کرنا یہ بہت اخلاقی ہے نہیں کئی لوگوں کو دیکھا شیخ ماشاءاللہ داڑی رکھتے ہیں اس بال کا احتوام کرتے ہیں لیکن پھر بھی گالی گلوش کرتے ہیں ان کی صبح شام گالی سوٹی اور اسے فیشن سمجھ لیا بہت افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اسلام نے جتنی اہمیت اخلاق کو دی ہے فرمایا کیا فرمایا المسلم منسلم المسلمون من لسانی وئی دی مسلمان کسے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان لماس پڑھنے والا روزہ رکھنے والا زکاة دینے والا لمبی داڑی متحجبہ عورت ہے تو اسلام ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلمون مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں ہاتھ ہمارے ہاتھ اور زبان بڑی تیزی سے فاس چلتے ہیں کسی پر بھی حکم لگا دیا ہے کسی کی بد اخلاقی کی کسی کی غیبت کی اخلاق کے جو چیزیں تھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں بیان کیا لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا تذکرہ کیا سورہ حجرات میں بیان کیا گیا کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے کسی کا مزاق نہ اڑائے جائے کسی کا مزاق اڑانا یہ بھی اخلاق میں داخل ہے منافق نسانی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب جھگڑا کرے تو گالی گروش کرے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے یہ ساری جو اخلاق کی چیزیں تھیں ان کو نابرتنیک وجہ سے نفاخ خالص منافق کا لقب دیا گیا جو بھی اچھے اخلاق ہیں ان اخلاق کا تذکرہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اس کا تذکرہ کیا اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے کتنی اہمیت ہے اور اسے کے ساتھ اس نے اخلاق کرنا چاہیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے اپنے پروسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ میں سوچا شاید پروسی بھی جو ہے ہمارے مال میں حصدار ہو جائے گا براستوالہ ہو جائے گا یہ بہت ہی اہم چیز بتا رہے ہیں شیخ آپ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے یا کسی کا انتخال ہو چکا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو پوری گلی کو یہ لوگ کپڑا ڈال کر بلوک کر دیں گے آنے جانے والوں کو تکلیف دیں گے یا پھر کسی طریقے سے کوئی فنشن چل رہا ہے تو گانے لگائیں گے زور زور سے بجا ناچ کریں گے تو اس سے پروسیوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں تو اس سے تو بالکل غلط مسیج جا رہا ہے مسلمانوں پر اور غیر مسلمانوں پر دراصل اسلام نے جن چیزوں پر جتنی سختی کی ہے مسلمان اس کے تعلق سے اتنے کیرلس ہیں جیسے طہارت ہے پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے بغیر پاکی کے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے لیکن سب سے اہدھا مسلمانوں کے محلہ دیکھئے گندگی کے نشانات ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اماتت العزان تریق صدقہ راستے سے تکلیف دے چیزیں ہٹانا صدقہ ہے آج ہماری گلیوں میں جو پارکنگ کا جو مسئلہ ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں راستے سے تکلیف دے چیزوں کو اٹھانا صدقہ ہے اگر آپ نے غلط جگہ پارکنگ کیا تو گناہ ہے جب اٹھانا صدقہ ہے تو وہاں رکھنا گناہ ہوگا نہیں ہوگا تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں راستے میں نماز بھی پڑھ لیتے ٹراپک بلوک ہو جاتی ہے یہ بھی ناجائز ہے غصب کی زمین پر نماز پڑھنا ناجائز ہے تو راستے میں ٹین ڈال لینا یا اسے بلوک کر دینا یا جو زور سے قرات ہی لگانا ہو قرات ہی زور سے لگانا ہو یہ بھی جائز نہیں ہے خوالیاں لگانا ہے بھی جائز نہیں ہے جس سے پڑھوسی کو تکلیف ہو اللہ کے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم یہ اتنا پیارا دین ہے کہ اس سے ایمان کی نفی کی گئی اور ایک بار نہیں تین بار اللہ کے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم صحابہ نے پوچھا اپنے کیا فرمایا اوشک جو نماز نہیں پڑتا اوشک جو اپنے والدین کے ساتھ جب بسلوکی کرتا ہے نہیں کیا فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے پھر فرمایا کہ کوئی عورت اپنے پڑوسن کو حقیق نہ سمجھے اگر گھر میں بکری کا کھر پکا ہوا ہے تو اسے بھی حدیع کریں سالن زیادہ پکا ہے حدیث میں سالن میں تھوڑا پانی زیادہ رال دے تاکہ وہ سالن اس کے گھر پہنچ جائے آج ہم لوگ اتنا اپنے آپ کو موڈرن اور محذب اور اتنا ریزور بنا لیے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے نئی معلوم ہے کہ پڑوس میں کون ہے اور خاص طور پر شوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو ہیں قریب والے دور ہو گئے ہیں اور دور والے قریب ہو گئے ہیں تو اخلاق کا جو نمونہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا اس کو ہمیں اپنانی کے ضرور تھے کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھوٹا سا بچہ جو ہے ایک چڑیے سے کھیلتا تھا چڑیہ جو ہے مر گئی تو آپ اسے کہتے ہیں اے ابا عمیر اے ابا عمیر بلبل کیا ہوگی جس سے تم خیلہ کرتے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نوازی آپ کے سر پر جو ہے سوار ہو گئے تو سجدہ لمبا کر لے رہے ہیں یہ کیا ہے اخلاقی ہے آج ہم کیا اس چیز کو برداش کر سکتے ہیں نہیں برداش کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں جنہ اخلاق کا تذکرہ ہے اگر ان اخلاق کو ہم مسلمان اپنا لے تو ہمیں توہید اور شرک کو سمجھانے کی ضرورت باقی رہتی ہے ورنہ اسلام کی بیج ان کے اندر پڑھ جاتی ہے اسے پانی ڈالنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ کی دین کی بڑی اچھے اچھی باتیں کرو کسی کے سامنے لیکن پھر آپ بد اخلاقی کرو تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا آگے جا کر وہ چاہے گا کہ پہلے آپ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اس کے بعد پھر کچھ بات کرو تو وہ اسے سمجھ میں بھی آئے گا اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرے گا ہے نا جائز سے بات ہے میں تفصیل کا موقع نہیں ورنہ میں بتاتا ہے غیبت کے تعلق سے غیبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے حسد کے تعلق سے حادیث میں ایک ہاں بتایا گیا غیبت کی مثال دیکھیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام سے پوچھا صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ اور اس کے روز زیادہ جانتے ہیں بتائے ذکر رکا خاک بمائک کرا کتنا عام ہے آج ہمارے معاشرے میں غیبت اور آج ہم غیبت سے بڑھ کر بھوٹان پر آ جاتے ہیں اس چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی پھر بھی ہم بیان کرتے پھرتے رہتے ہیں جسے بھوٹان کہا گیا ہے چوغل خوری سے منع کیا گیا چوغل خوری مومن کے دل میں جو ہے چوغلی کی سبت جمع نہیں ہو سکتے بتایا گیا جنت میں نمام داخل نہیں ہوگا پوری صورت نازل ہے سورے معاون معاون مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پڑوسی کے بھی مانگتا ہے کہ بجھا سبل دے دو مجھے جو ہے گھر کھوڑنا ہے جرہا جو ہے لائٹر ہمارا خراب ہوگا دے دیجئے گیس ختم ہوگا ہم نے بکیا اور بھی نہیں آرہا ہے کل آ جائے گا آپ دے دیجئے یہ چیزیں کیا ہیں معاون ایک صورت قرآن مجید میں معاون کہتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے معاون ایک پوری صورت اس تعلق سے ہے آج جو ہے گیس ختم ہو جاتا ہے تو پڑوسی آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے گیس بکیا کل آئے گا آپ دے دیجئے یہ معاون آپ دے دیجئے دوسرے جن آ جائے گا آپ اس سے لے سکتے ہیں یہ اخلاق کا تذکرہ ہے پورا اخلاق پر اس کا تذکرہ ہے صورت الحجرات میں یہ اخلاق کا تذکرہ ہے تو اخلاق کی بڑی اہمیت اسلام میں دی گئی ہے اگر ہم اخلاق کو اپنائے جو اسلام کے بہترین اخلاق ہیں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دعوت اسلامی کا آدھا کام اٹومیٹک ہو جاتا ہے صحابہ اکرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام لائے تھے ہمارے علماء اکرام کے اخلاق سے جو ہے لوگ متاثر ہوئے تھے اور اسلام کے سے بد اخلاقی یا مزارہ کرتے ہیں اس لئے لوگ اسلام سے دور ہٹے چلے جا رہے ہیں اور کسی نے کہا ہے مجھے اس کا قول یاد نہیں ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان سب سے بہترین قوم ہیں سب سے پوری قوم ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اخلاق کی وجہ سے کہا ہے ہمارے اخلاق کس لائق نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ حقیقت میں اسلام ہیں اسلام کے شبی پوری کی پوری مسک ہو چکی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک سچا مسلمان بنائیں اور اخلاق کعبابن بنائیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ بہترین اخلاق جو اس دنیا میں پائے جاتے تھے انہیں میں مکمل کر دوں کمپلیٹ کر دوں یہ ہے اصل میں اخلاق کی اہمیت تو دیکھا ناظرین آپ نے کتنی اہم موضوع پر شیخ نے اس چیز کی وضاحت کی اور ہمارے اخلاق کتنے ضروری ہے اور ہمارے اخلاق ہی سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے غیر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کی اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں